جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے پسٹ آف آل ویلکم ٹو بائی یوٹیب چینلل میرا نام محمد مدسر ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کب سے پروفیسرز کو ای میل سٹارٹ کرنی ہے ایکسیپنس لیٹر کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں سی ای سی یا یا آنسو سکولرشپ یا کوئی بھی اور چائنی سکولرشپ کے لیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی سی وی کیسے بنانی ہے بکا سی وی is one of the most important thing for getting acceptance letter جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ acceptance letter کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے سپیشلی فر سی ای سی سکولرشپ لیکن یہ آپ کے لیے ایک پلاس پوائنٹ ہے جو اس کے لیے لازمی آپ لوگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو acceptance letter مل جائے تو acceptance letter کے لیے کب اپلائی کریں تو اس کا انصر یہ ہے کہ جن لوگوں کا 2023 میں admission ہوئے ہیں ان لوگوں کی registration ابھی یہ سبتمبر کے پہلے week میں ہو جائے گی تو اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ سبتمبر کے last week سے اپنے professors کو email start کر دیں acceptance letter کے لیے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر professors کے پاس یا تو ایک limit ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے students رکھتے ہیں وہ یا تو university کی طرف سے limit ہو سکتی ہے یا پھر اس کے پاس جو projects ہیں اس حساب سے وہ اپنے students کو select کرتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ student یہ opportunity avail نہیں کرتے ان کو even acceptance letter ان کا admission ہو جاتا ہے ہر چیز ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ opportunity avail نہیں کرتے تو اس لیے وہ پھر professor کو بھی پتا چل جاتا ہے یہ سبتمبر میں پتا چل جاتا ہے کہ میرے پاس کتنے students کی شارٹیں جائے یا میں نے next year کے لیے کتنے students لینے ہیں تو پھر اس لیے آپ لوگوں کو سبتمبر کے last email start کرنی چاہیے acceptance letter کے لیے اگر آپ کو acceptance letter مل جاتا ہے well and good اگر نہیں ملتا تو پھر بھی آپ لوگوں کو admission کے لیے لازمی apply کرنا چاہیے کیونکہ آنسو کے لیے تو اگر آپ UKS میں apply کرنا ہے آپ کو تو اس کے لیے تو acceptance letter لازمی ہے لیکن USTC میں آپ کر سکتے ہیں تو بغیر acceptance کے بھی تو اگر آپ کو acceptance نہیں بھی ملتا تو پھر بھی آپ کو لازمی admission کے لیے apply کرنا چاہیے اب دوسرا question یہ ہے کہ آپ لوگ cv کیسے بنائیں تو cv کے لیے ویسے تو آپ کوئی بھی format use کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی restriction نہیں ہے لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ یوروپاس پہ cv بنائیں یوروپاس ایک یورپین یونین کی official site ہے جس پہ آپ اپنی cv بنا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو recommend کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو اپنی cv دکھاؤں گا کہ میں نے کون کون سی چیزیں ایڈ کی تھی اپنی cv کے اندر تو چلیں چلتے ہیں computer screen جی تو یہ میری cv ہے میں نے یہ cv یوروپاس پہ بنائی ہے اور یوروپاس میں تقریباً چار ڈیفرنٹ قسم کے themes یا format ان میں سے آپ کوئی بھی select کر سکتے ہو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے linkedin کی ڈی بھی ڈال دیا اس میں اپنا ڈریس بھی لکھتی ہے اس میں آپ ایک اور چیز بھی add کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا passport کا number بھی add کر سکتے ہیں اس کے بعد میرا work experience ہے اگر آپ کے پاس work experience ہے تو well and good اگر نہیں ہے تو کوئی compulsory چیز نہیں ہے یہ scholarship کے لیے تو آپ کے پاس جو بھی جو latest چیز ہے اگر آپ کے پاس work experience نہیں ہے تو آپ اپنی education سے start کریں گے میرے پاس work experience ہے تو میں نے سب سے پہلے اپنا work experience لکھا جس میں میں نے as a economic writer independent news کے ساتھ کام کیا اس کے بعد as a volunteer میں نے ایک انجیو کے ساتھ کام کیا اس کے بعد میں نے اپنا education کا لکھا ہے education میں جو بھی آپ کی latest education ہے تو وہ آپ لکھیں گے اگر آپ نے emfil کیا تو آپ اپنا سب سے پہلے emfil لکھیں گے اس کے بعد اپنا bachelor's کا لکھیں گے لیکن اگر آپ نے just bachelor کیا تو پھر آپ اپنا bachelor لکھیں گے اور ساتھ اپنا inter کا لکھ دیں اس میں بھی metric کا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں جو اگر آپ emfil کا لکھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اپنی research کے حوالے سے دو تین لائنوں میں explain کر دیں جیسا کہ میں نے بھی explain کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے bachelor کیا ہوا ہے recently اور آپ master's کے لئے scholarship کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو bachelor کے دوران آپ نے کوئی بھی report یا کوئی بھی project کیا ہوگا آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں next یہ میری research publications ہیں جو کہ compulsory تو نہیں ہے کہ publication ہونا ضروری ہے چائنہ میں scholarship کے لئے لیکن یہ آپ کے لئے بہت بڑا ایک plus point ہے اگر آپ نے کوئی بھی paper research paper یا کوئی بھی news article کوئی بھی آپ نے report لکھی ہے یا کوئی بھی آپ نے کہیں پہ publish کی ہے تو اس کو لازمی آپ کو add کرنا چاہیے اس کے بعد language skills ہیں language skills کے بعد یہ online courses ہیں online courses جو ہیں وہ بہت important ہیں وہ آپ کہیں سے بھی online free of course with certificates آپ کر سکتے ہیں آپ just google پہ search out کر سکتے ہیں even میں اس ویڈیو کے description میں link بھی ڈال دوں گا Asian development bank کا جہاں سے آپ free online courses with certificates کر سکتے ہیں دیکھیں ڈگریز تو سب ہی کے پاس ہوتی ہیں لیکن یہ جو extra curricular activities social activities یا یہ online courses یہ آپ لوگ کو unique بناتی ہیں تو اس وجہ سے یہ چیزیں اگر آپ کے پاس certifications ہیں تو اس میں لازمی CV میں add کرنا چاہیے اس وجہ سے آپ کی CV زیادہ strong ہوگی تو آپ کے لئے زیادہ chances ہوں گے scholarship secure کرنے کے لئے اس کے بعد training and workshop ہے اگر آپ نے کوئی بھی training یا workshop attend کی ہے تو وہ آپ add کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد conference and seminars ہے آپ نے کوئی بھی conference یا seminar attend کیا آپ اس کو add کر سکتے ہیں اس میں اور اس کے بعد digital skills ہیں digital skills میں computer skills ہیں research skills ہیں communication skills ہیں یہ میں نے اپنی field کے حساب سے لکھی ہیں آپ اپنی field کے حساب سے اس کو لکھ سکتے ہیں جس طرح میری field میں status use ہوتا ہے e views use ہوتا ہے spss use ہوتا ہے اس طرح آپ اپنی field کے حساب سے اس میں جو بھی آپ کی field میں software وغیرہ use ہوتے ہیں وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اور یہ last pay recommendation ہے reference ہے جس میں میں نے اپنے professors کے نام لکھے ہیں یہ کوئی compulsory نہیں ہے لیکن لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے نام بھی لکھے تو پھر بھی ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو like اور share لازمی کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان